بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے مذاکرات کی دوسری نشست ہوئی اور آج کی نشست میں کل جو بنیادی نکتوں پر پیشرفت ہوئی تھی اس بات کو آگے بڑھایا گیا تبادہ خیال ہوا اچھے محل میں ہوا اس نیت سے ہوا کہ ہم کوئی وے فورڈ تلاش کریں آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس پر ہم نے میری نظر میں ہم نے آج مناسب پیشرفت حاصل کی ہے تحریک انصاف نے اپنا نکتہ نظر ان کے خدمت پر پیش کر دیا جو ہم سمجھتے ہیں بہت معقول ہے قابل عمل ہے اور آئین کے دائرے کے اندر ہے انہوں نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا اور ہم نے وقفہ کیا ہے کہ دونوں سائیڈز ہم اپنی لیڈرشپ سے مشابت کر لیں اور وہ اپنے کولیشنل پارٹنس سے رائے لے لیں تو تیہ ہوا ہے کہ ہماری اگلی نشست بروز منگل کیونکہ چھٹیاں کا وقفہ آ جائے گا سپریم کورٹ بھی بند ہوگی بروز منگل کیارہ بجے ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ حوال چوزی صاحب سینٹر علی زفر صاحب اور میں ہم انشاءاللہ کل لہور جائیں گے اور آج کی پیشرفت پر ہم عمران خان صاحب کو اعتماد ملیں گے اور پھر اس تناظر میں انشاءاللہ بروز منگل میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں صرف جو بات ہے مذاکرات بڑھ اچھے محول میں ہوئے ہیں شاہ صاحب نے بھی پورا ایکسپلین کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گرفتاریوں کا معاملہ ہے یہ وہ چیز ہے جو پورے مذاکرات کی عمل کو تباہ و برباد کر دے گی علی امین گنڈا پور صاحب کو آج تمام مقدمات میں زمانت ہو گئی اس کے باوجود ان کو ڈیٹینشن میں سندھ میں بند کر دیا گیا ہے تیتیس لوگ آج جو عمران خان یہاں پہ آئے خام خام ان کو گاڑیوں سے اتار کے گرفتار کیا گیا اب حکومتی وزراء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے دیکھیں یہ جو بھی کر رہے ہیں پھر وہ مذاکرات جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کی بات ہے اور ذمہ داری بارہ الحکومت کے اوپر ہی آتی ہے اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں ان کے اگر ہم بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو یہ گرفتاریوں کا فروخ حبیب جو تھے وہ آج جا رہے تھے ان کے فادر ان لوگ کا ٹرانسپلانٹ کے لیے وہ جا رہے تھے ان کو ایف آئی اے نے وہاں پہ روک لیا ائرپورٹ کے اوپر اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے اپنی جو جو گفتگو ہے جو ہمارے نقطہ نظر میں جو فیر بات ہے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے وہ موقف پہنچا دیا ہے اب اور ہم نے اپنی تمام گزارشات پہنچا دی ہیں اس کے بعد ہم جو ان کی طرف سے آنے والی باتچیت ہے وہ خان صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور منگل کو مجھے امید ہے کہ ہم کسی طرف جو ہے یہ معاملہ چلا جائے گا لیکن اس سے پہلے یہ ضرور ہے محول کو بہتر رکھیں خامخا کی اس طرح کی اگر آپ گرفتاریوں میں پڑ جائیں گے لوگوں کو تنگ کرنے میں پڑ جائیں گے کسی وقت بھی معاملہ جو ہے وہ ڈیڈرل ہو جائے گا ایک سکت ہے آج گفتگو کا آغازی اس نقطے پہ ہوا کہ آج کی جو گرفتاریاں اسلام آباد میں ہوئی ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنا نہ کسی پہ ایف آئی آر تھی نہ کسی نے وہاں کوئی نقصی امن پیدا کیا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا کوئی وقعہ ہی نہیں ہوا اور گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف یہ محول تو یہی ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ کوئی انیبلنگ انوارمنٹ کر رہے ہیں آپ مذاکرات کے لیے بہرحال پھر ان کو اس کی بات سمجھ آئی اور ان ہمارے تیتیس کارکنوں کو رہا کر دیا گیا باقیوں کو بھی کرنا بہرحال پھر ان کو اٹھا لیا گیا